اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بھگویا تھا اس کے اندر ہم نے بھگویا تھا اچھا ڈیپ اور جب ہم نے اس کو صبح کھولا تو پوری چنی کی ڈال اوپر تک سوک ہو چکی تھی پانی بلکل بھی نہیں بچا تھا تو ہم نے اس میں مزید پانی ڈال کے اس کو ابھی گلانے کے لئے چڑھایا ہے کچھ بھی نہیں ڈالنا کوئی بیکنگ سوڈا بیکنگ پاورٹر کچھ بھی نہیں ڈالنا اس میں بس رات بھر سوک کرنی ہے اور صبح ہو کے بگونے میں آپ نے اوبالنے کے لئے رکھ دینی ہے ابھی آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتائیں گے کہ چنی کی ڈال کا ہلوہ کیسے بنے گا جی یہ ابھی اُبل رہی ہے اور دیکھیں اس کے اوپر اس طرح سے جو جھاگ آئے اس کو آپ نکالتے جائیں کیونکہ ہمیں پانی بلکل صاف چاہیے تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے یہ ہلوہ اس میں محنت بھی لگتی ہے اور وقت بھی بہت لگتا ہے یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ گلنے کی طرف ہے اور کوشش کریں کہ اس میں صرف لکڑی کا چمچہ ہی ڈوئی ہی استعمال کریں کیونکہ سٹینلیس سٹیل یا پلاسٹک کے ڈالنے سے جو ہے وہ دال ڈوئی ہی نہیں صحیح سے تو صرف لکڑی کا چمچہ ہی استعمال کریں ہم بتاتے آپ کو جی تو یہاں پہ ہماری ڈال تقریباً گل چکی ہے میں آپ کو بتاتے ہوں یہ دیکھئے اس کے اندر کوئی بھی باقی نہیں ہے بہت ہی لائٹ سا ہے اس کو آپ یوں دبائیں گے گے تو یہ اس شکل میں آ جائے گی یہ دیکھئے یہ بالکل گرنے کی طرف ہے بہت ہی آدھی کنی سمجھے اس میں رہ گئی یہ دال میں اس وقت ہم کیا کریں گے اس کو چولے پر سے اتار لیں گے ہٹا لیں گے چولے پر سے اور تھوڑا سا ریسٹ ہونے دیں گے اور ریسٹ ہونے کے بعد ہم اس پوزیشن پر اس کے اندر ایک پیالی کریم ملا دیں گے کریم آپ کی مرضی ہے ڈبل کریم لیں سنگل کریم لیں وپ کریم نہیں ڈالے گی صرف ڈبل اور سنگل میں سے کوئی ایک کریم بھی آپ چوز کر سکتے ہیں تو اس وقت تھوڑا سا یہ کول ڈاؤن ہو جائے گا اس پوزیشن پر ہم اس میں ایک پیالی کریم ملائیں گے اور پھر اس کو ہلکی آج پر پکائیں گے جانے آپ کو بتاتے ہیں جی یہ کول ڈاؤن ہو چکا ہے اب اس میں اس وقت ہم ایک پیالی دودھ اور ایک پیالی کریم ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک پیالی دودھ چلا گیا اور یہ ایک پیالی کریم چلی گئی بسم اللہ اب ہم اس کو ہلائے کے دوبارہ سے ہلکی آج پر کیونکہ یہ آلرڈی اس میں چنہ چنے کی ڈال آلماسٹ گل چکی ہے اب یہ دودھ کے اندر گلے گی اور بس ہم نے اس کو خوش کرنا ہے اب یہ ڈرائی اپ ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم آپ کو پیس کے بتاتے ہیں دیکھئے دودھ اور کریم کے ساتھ اب یہ چنے کی ڈال پک رہی ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ یہاں سے ہٹینا کیونکہ دودھ ڈالنے کے بعد پکنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہم اس کو ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ گل جائے اور دودھ ہمارا خوشک ہو جائے اتنا زیادہ بھی خوشک نہیں کرنا کہ بلکل کیونکہ پیستے ہوئے جب ہم پیسیں گے تو اس وقت ہمیں اس لیکوٹ کی ضرورت ہوگی تو اس لئے صرف اتنا کہ جو ہلکی سی کنی رہ گئی تھی چنے کی ڈال میں وہ گل جائے بس ہاں کوشش کریں کہ چنے کی ڈال کا ہلوہ یا کوئی بھی ہلوہ بناتے ہوئے آپ اکیلے ہوں کیونکہ اگر گھر میں افراد موجود ہوئے تو آپ کی توجہ بڑھتی رہے گی تو ہلوے جو ہیں وہ توجہ مانگتے ہیں پیار مانگتے ہیں تو جتنے پیار سے ہلوہ بنائیں گے اتنا ہی زائقہ اس کے اندر ڈیولپ ہوگا جی اب یہ دال الحمدللہ بلکل گل چکی ہے اور اس وقت میں نے ایک چھوٹی چمچی کیا الائچی بھی اس میں ڈال دی تھی کشبو کے لئے کہ جب وہ پیسے تو ہلوے کے اندر الائچی کی پہ کشبو آ جائے تو بس اب آپ کو کھنڈا کر کے پیس کے بتاتے ہیں یہ ہمارے پاس ابلیوی چنے کی دال موجود ہے جو ہم نے اس کے اندر ابھی آپ کے سامنے ہی بوائل کی تھی اب یہ ہمارے پاس اتنا دودھ کریم اور چنے کی دال کا جو پانی مکس مکسچر ہے وہ ہے چھانیوی چنے کی دال ہے دو پیالی ہمارے پاس گھی ہے مکس نٹس ہیں ایک چمچہ الائچی ہے اچھا ریشو یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک کلو چنے کی دال لی ہے تو آپ نے ایک کلو ہی چینی لینی ہے یہ ریشو ہے اس کا جو مٹھاس کا ریشو ہے اور یہ چاندی کا ورق ہے اب ہم جوسر کے اندر اس کو پانی ڈال ڈال کے پیسیں گے اور پیسٹ بنا کے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پھنائی کیسے کرنی ہے ہم نے اس کے ابلتے وقت دودھ جو ڈالا تھا وہ اسی لیے ڈالا تھا کہ ہم بھونتے وقت دودھ نہیں ڈالیں گے بلکل بھی کیونکہ جو کھوئے کی تاثیر ہے جو ہمیں کریم کی تاثیر چاہیے وہ چنے کی دال کے اندر آ جائے گی دودھ سے پیسنے کی وجہ سے دودھ کریم اور یہ چنے کی دال کے پانی کا جو مکسچر اوبلتے وے ہم نے ڈالا تھا یہ وہ ہے تو جب ہم بھونیں گے تو صرف ہم گھی کے اندر بھونیں گے اور چینی کے اندر بھونیں گے اس میں مزید ہم دودھ کھویا یا کریم کچھ نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں جی میرے دوستو دیکھیں ہم نے یہ پیس لیا ہے اور اس کی کنسسٹنسی دیکھیں کتنی سوفٹ ہوئی بھی ہے یہ بہت کریمی غواوا اس وقت یہ کنسسٹنسیز کی ہونی چاہیے تو اس میں ہمیں اپر سے دودھ شامل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے کی بس یہ دودھ میں ہی پیسا ہے اس کی یہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے تو آہستہ آہستہ دودھ ڈال کے پیسیے گا میں نے تھوڑا سا اس کو دردرہ رکھا ہے کیونکہ حلوہ مجھے اچھا موٹا موٹا اچھا لگتا ہے لیکن پھر بھی یہ کریمی بنے گا چلے آئیے اب اس کو ہم بھونیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے پین چڑھا دیا ہے اور اب ہم اس میں گھی ڈالیں گے اور الائچی ڈالیں گے ہم نے اس میں گھی ڈال دی یہاں پہ گھی کے اندر بہت اچھے سے الائچی کرکڑا گئی تھی تو ہم نے چول آہستہ کر دیا تھا اب ہم اس کے اندر جو چنے کی دال کا حلوہ ہے وہ ایٹ کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی یہ ہم پورا اس میں ڈال دیں گے اور ہم اس کے آیستہ آیستہ بھنائی شروع کریں گے اس میں دودھ پانی اب کچھ بھی نہیں جائے گا صرف اس کی بھنائی ہوگی اور اس میں چینی جائے گی بس چینی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 kg چلے کی دال کے ہلوے میں 1 kg ہی چینی جائے بس اب اس کی بنائی شروع ہوگی اور بنائی ہوتے ہوتے ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھر کس سٹیچ پہ چینی ڈنی کی جی تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے اس کی ہلکی آج پہ بھنائی شروع کر دی تھی اور اس کا اول موسٹ پانی جو تھا وہ خوشک ہو چکا ہے اور یہ گاڑا ہو رہا ہے لیکن ہم اس میں بہت اچھلتا ہے یہ ہلوہ اپنے ہاتھوں کو بچا کے بھونیے گا یہ بہت اچھلتا ہے ہلوہ تو اس کے ہم اس طرح سے ہلاتے جائیں گے اور اس کو ڈھکتے جائیں گے ہلاتے جائیں گے اور ڈھکتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے دیکھیں یہ دیکھیں سب گھی اس نے چوس لیا ہے سارا گھی گھی بالکل بھی نظر نہیں آرہا بس تھوڑا سا اور ہم اس کو خوش کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں چینی ملا دیں گے کیونکہ چینی ملانے کے بعد یہ پھر سے لوز ہو جائے گا پھر ہم اس کی بھنائی کریں گے اور اس وقت ہم وہ جو آدھر پیالی گھی بچاوا تھا وہ ہم ڈالیں گے اور اس کی بھنائی کریں گے یہ دیکھیں ہم بھول رہے تھے اور یہ آہستہ آہستہ ٹائٹ ہونے لگ گیا ہے یہ دیکھیں یہ جب ہلکے ہلکے ٹائٹ ہونے لگے بس اس کنڈیشن پہ ہم نے ڈالنا ہے تقریباً ایک کیجی چینی یہ دیکھیں پھوپ اس میں سے ببل بھی بنیں گے ابھی پھٹیں گے جائے لیں اب ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کیجی چینی ایک کیجی چینی ڈالتے ہی دوبارہ سے پتلا ہو جائے گا تینی ہم نے ڈالی ہے دیکھیں آپ کیس طرح سے یہ پتلا ہونا شروع ہو گیا جبکہ کتنا گاڑا ہو گیا تھا ہم اسے بھونتے رہیں گے چینی ڈالنے کے بعد اس کا رنگ آتا ہے جب چینی کے ساتھ ہم اس کی بھونائی کرتے ہیں تب اس کا رنگ ہلکا براؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کنیشن پہ ہم اس کا ربیننگ گھی بھی ڈال دیں گے جو ہمارا گھی بچاوا تھا آدھی پیالی میس بہت ہوتا ہے اس ہلوے میں اچھلتا بہت ہے اور نہ ہاتھ بچا کے بھونیے گا کیونکہ بہت برا جلداتا ہے یہ ہاتھ بس اس کے ہم اب بھونائی شروع کریں گے اور بھونتے بھونتے ہمیں اتنا بھوننا ہے کہ یہ بلکل ٹیکسٹر اس کا ٹائٹ ہو جائے بس یہ والی کنسسٹینسی ختم کرنی ہے ہم نے اتنا بھوننا ہے اس کو کہ بلکل پرانی والی کنسسٹینسی پر آجائے ٹیک ہے آپ کو بھون کے اس کے آخری سٹیج دکھاتے ہیں اس کنڈیشن پر یہ بہت اچھلتا ہے تو آپ اس طرح سے ڈھکن کا سہارا لے کے اس کی بھنائی کرتے رہیے نیچے سے چمچہ ہلاتے رہیں اور اوپر سے ڈھکن رکھئے تاکہ اچھل اچھل کے آپ کے اوپر نہ آئیے اپنے آپ کو جلنے سے بچائیے اور پھر کڑی محنت کے بعد آپ کو ہلوہ کھانے کو ملے گا انشاءاللہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے ہمارے پاس ہیدرابادیوں میں اس کو پوراں پوری میں بھر کے بھی بناتے ہیں پوراں پوریاں ہوتی ہیں اس کا شیب بنتا ہے اور اس کو ڈھک فرائی کرتے ہیں ہلوہ بھر کے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی لیکن آج صرف چنے کی دال کا ہلوہ بنانا سکھا رہی ہوں ضرور بنائیے گا اور بہت ہی مزے گا بنتا ہے بہت ہی ڈیلیشیس بنتا ہے اپنے گھر والوں کو کھلائیے گا اور لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ بھی ضرور دیجئے گا بس ہم اس کو بھونتے جائیں گے اتنا یہاں تک کہ یہ بلکل اس کا جو لیکوٹ ٹیکسچر ہے وہ سیمی سالٹ میں آ جائے یہ دیکھیں اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ کس قدر اب گاڑا ہو چکا ہے اور اب اس کو ہم یہ دیکھیں کس قدر اس کی تھکنے سو گئی ہے ابھی بس تھوڑا سب ہم نے بھوننا ہے اور اس دوران ہم نے اس کے اندر خوشک میوے ایڈ کرنے تھوڑے ابھی کریں گے اور تھوڑے جو ہے وہ گارنیشن کے وقت ایڈ کریں گے اور اس وقت ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے کیوڑا تقریباً ایک ٹیبل سپون یہ دیکھیں اب اس کی کنسسٹینسی دیکھیں کاری ہوتے جا لیے بس اب یہ تھوڑی در کے بعد ہی تیل چھوڑنے لگ جائے گا جیسے ہی یہ تیل چھوڑنے لگے گا ہمارا حلوہ بلکل ریڈی ہو جائے گا ہم نے اس میں خوشک میوے اور کیوڑا ڈال دیا ہے بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے اور تھوڑی سی ہمیں اور سٹک کنسسٹینسی چاہیے اس کے لیے اتنا کہ بس یہ حلوہ کا جیسے گھی چھوٹنے لگے گا ہم چولہ بن کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کیلئے چولے پہ ہی دھکا لگا کے چھوڑ دیں گے ہمارا حلوہ ریڈی ہو جائے گا پھر ہم آپ کو ڈش آؤٹ کرتے لگے یہ دیکھیں یہ بلکل ڈرائ ہو گیا تھا اور اس میں سے اوائل نکلنا شروع ہو گیا تھا اور ہم نے اس کو یہاں پہ ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اسے گارنش کر دیا ہے چاندی کے ورک کے ساتھ کاجو، بادام اور پستوں کے ساتھ گرمہ گرم حلوہ چنی کی دال کا تیار ہے پکائیے گا انجوائی کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا